ہم ان کے ایک اور قویتہ لیتے ہیں ہسو ہسو جلدی ہسو یہ ان کے کعوی سنگرہ کا بھی نام ہے اور اس میں انیک قویتہیں ہنسی سے سمبندت ہیں رگویر صحیح جس ہنسی کا پرائیوگ اپنی قویتہ میں کرتے ہیں اس میں پریحاس اپہاس اور آکروش ملا ہوا ہے یہ ہنسی وششت پریویس سے اتپن ہوئی ہے اس کا لقشے بھی وششت ہے ہنسی پرسنگ پر بات کرتے ہوئے رگویر صحیح ایک اور ٹپنے کرتے ہیں شاید یہ سچ ہے کہ ہنسی کو میں نے آدمی کی بدلتی ہوئی حالت کا ایک سوچک جیسا مان لیا ہے جہاں بھاشا سے اس کی بھاشا سے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہنسی کے بہانے سے وہ تکلیفوں کو سمجھ لینا چاہتے تھے جو شاید وہ سیدھی سیدھے نہیں بول سکتے تھے اس لئے رگویر صحیح لکھتے ہیں ہسو کہ تم پر نگاہ رکھے جا رہی ہے ہسو اپنے پر نہ ہسنا کیونکہ ان کی کڑواہت پکڑ لی جائے گی اور تم مارے جاؤ گے ایسے ہسو کہ بہت خوشن معلوم ہو ورنہ شک ہوگا کہ یہ شک شرم میں شامل نہیں اور مارے جاؤ گے بہت ہی پینی دھار ہے ان پنکچیوں میں رگویر صحیح نے یہاں بھی دو ورگوں کو ہمارے سامنے صاف طور سے رکھ دیا ہے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں ہسو کہ تم پر نگاہ رکھی جا رہی ہے یہ نگاہ رکھنے والا ایک کرور ورگ ہے اور جس کو مجبوراں ہسنا پڑ رہا ہے یہ ایک اصحائے ورگ ہے اور یہاں تک چیتابنی دی گئی ہے کہ تمہارے من کی کڑواہت بھی ہسی میں وقت نہیں ہونی چاہیے نہیں تو وہ کڑواہت یدی پکڑ لی جائے گی تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم انیائے کے خلاف کچھ سوچنے سمجھنے کی شکتی حاصل کر رہے ہو اس لیے کبھی کہتا ہے ہسو کہ تم پر نگاہ رکھی جا رہی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے ورنہ شک ہوگا کہ وہ شک شرم شامل نہیں اور مارے جاؤ گے ہسی رگویر صحیح کی قویتاؤں میں سربتہ سوابہاوی خاصلے کی روپ میں نہیں بلکہ سابی پرائے روپ میں ابوکتی کے ششکت مادیم کی روپ میں آتی ہے آپ کی ہسی کی ہسی جہاں بھے و آتنگ کا ماحول اتپن کرتی ہے وہیں اس قویتہ میں ہسی ابوکتی کے پریائے کی روپ میں چترت ہے ہسی کے طریقے پر کبھی اس لیے دھیان آکشت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نگاہ رکھی جا رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہسنے کی ویورستہ غور طلب ہے ہسو شبد کے عدکان سپنگتیوں کے آرمہ میں آنا ہسنے کی آگیارتک اور ویورستہ کا سوچک ہے یعنی بادیہ کیا جا رہا ہے آپ کو ہسنے کو آگیارتک سوچک ہونے کا تاتبی یہی ہے اس ویورستہ پر ہسی کی کئی سیمائیں نردھائد کر دی گئی ہیں تاکہ نردھائدہ کے علاوہ ان سے کوئی اور بودھ نہ ہو سکے سامانے منوشی کو کس طرح سے ایک خاص طرح سے جینے کے لئے بادیہ کیا جاتا ہے یا اس طرح سے وقت ہوتا ہے ہنسی کی ان سیماؤں میں ایک سیمہ سویم پر نہ ہسنے کی بھی نردھائد کی گئی ہے کیونکہ آتم اپاس سے بھی ویورستہ کے چہرے کے پردہ فاس کا بھائے رہتا ہے منوشی کے ویکٹت و نرمان میں سب سے مہتوپرن بھومی کا پریویش کی ہی ہوتی ہے دوسری ہدایت ایسی ہنسی کیلئے دی گئی ہے جس سے ویورستہ بہت خوشنے دیکھے کیونکہ اس ساماجی کے راجنیتی کے ویورستہ نے جو ادھیکان سے شرمناک ستیتیاں اتپن کی ہیں اس سے وہ اچھوتا معلم پڑے گا اور مارا جائے گا کبھی اس طرح ہنسنے کی صلاح دیتا ہے جس سے کسی کو معلوم نہ چلے کہ وہ حاج سے کس پر کین دیتا بلکہ اس سے یہ بہان ہو کہ وہ اتینتر شکت شالی ستہ کے سامکش انہ سبھی نربلوں کی طرح اپنی پراجے کے سوئیکار کے ساتھ اس کی پرتی اپنے پن کی ہنسی ہے اس طرح سے خاص شیلی میں ہنسنے کے لئے باجے کیا جانا یہ ایک اور نئے طرح کبھی انگ ہے ہستے ہستے کسی کو جاننے مت دو کس پر ہستے ہو سب کو ماننے دو کہ تم سب کی طرح پر ہست ہو ایک اپناپے کی ہنسی ہستے ہو جیسے سب ہستے ہیں بولنے کی بجائے ماننے دو شبد کا پریوک جو کیا ہے کبھی نہیں یہ بھی بہت مہت پورن ہے جاننے دینا ماننے دینا کبھی دکھلانا چاہتا ہے کہ عام آدمی کا جیون کس طرح کا ہے وہ انبھو کیا کرتا ہے اور اس کو ناٹے یا ابھی نہیں کس طرح کا کرنا پڑتا ہے ہنسی کے مادم سے کبھی دیش کے ہتاشہ بھرے ماحول پر خلاشہ تو کرتا ہی ہے اس جنتہ کے پرتی کرود آکروش بھی ویقت کرتا ہے جو ویرود کیے بینا شوشنو رتی اچار سہتی رہتی ہے ساتھی وہ ان پر بھی کرود ویقت کرتا ہے جو گریب پر ہو رہے ہتیچار کو دیکھ کر چھپ رہتے ہیں ویرود نہیں کرتے آتم ہتیا کے ورد کابی سنگرہ میں سنگلت نئی ہسی کا ویتا میں کبھی نے ہسی کے ایک دوسرے آیام کو پکڑا ہے جو بیمانی مکار ہسی کے روپ میں پوٹ پڑی ہے اس دیش میں مکاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس اخبار کو جنتہ کا سور مانا جاتا تھا وہی نیتاؤں کی بیمانی میں شامل ہو گیا ہے بیس بڑے اخباروں کے پرتنی تھی پوچھے پچیس بار کیا ہوا سماج بات کہے مہا سنگپتی پچیس بار ہم کریں گے ویچار آنکھ مار کر پچیس بار وہی ہس پڑے ہسے وہی پچیس بار ہسے بیس اخبار اخباروں کا ہسنا اور پچیس بار ہسنا اور آنکھ مار کر ہسنا اس طرح کے پریوگ ویوستہ کے جتل ہوتے جاتے ہیں اس اندربوں کو قوی کے ماجم سے یہاں رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی لوگ تنتر کی بگڑتی ہوئی استطیق کو بھی رکھا گیا ہے ہسی کو بولنے کے بھی قلب کے روپے پرستط کرنے کے کارن اس قویتہ میں بولنے کا جکر بہت ہوا ہے بولنے کی آجادی صرف آتما پرلاب تک سیمیت ہے جتنی دیر اونچا گول گمبد گونجتا رہے اتنی دیر لیکن چپ رہنے کی آجت نہیں ہے کیونکہ جب سب ہی ہس رہے ہوں تب چپی کا عرث پرتیواد ہوگا کل ملا کر یہ قویتہ ہسی کے ماجم سے عبویکتی پر پابندیاں لگا کر سادھان آدمی کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر ایک آکی بنا ڈالنے اور ستہ کے پکش میں کھڑے ہونے کے لیے باد دھی کرنے والی ویوستہ کا پردہ فاس کرتی ہے اس قویتہ کی بہتشاہ ایک ستر پر اتنی سادھان ہے کہ سامانے تو اسے قویتہ کی بہتشاہ ماننے میں سنکوچ ہو سکتا ہے لیکن رگویر سہائے نے سادھان کو بھی اسادھان بنا دیا ہے ان قویتہوں کے ویشلیشن کے بعد یدی ہم رگویر سہائے کی قویتہ کے سندرب میں نشکرشات مکٹپنی کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ رگویر سہائے کی قویتہ پرگتیباد اور پریوگاد سے آگے کی ہندی قویتہ کے وکاس کرم کو ریکھانکت کرتی ہے جن جیون سے جڑی ہوئی ہے قویتہ قردر ایتھارت کو چترت کرتی ہے انہوں نے اپاریوکت دونوں دھاراؤں کی قویتہوں کی سیماؤں کو اچھی طرح پہچان لیا تھا ان کی آلوچنات مکٹپنیوں میں نئی قویتہ اور پریوگواد کی اور پرگتیباد کی بھی سیماؤں کو ریکھانکت کیا گیا ہے اور انہوں نے استطواد کی قویتہ کے ماجیم سے ایک نقلی دکھ کی جو سیماؤں پیدا ہوئی تھی ان کو بھی اپنی آلوچنات مکٹپنیوں میں سپسٹ کیا ہے ان کی قویتہ میں جن پرکشدارتہ کا سور ہے لیکن یہ جن پرکشدارتہ نارے والی جن پرکشدارتہ نہیں ہے اس نے جن کی کمجوریوں اور سوارتھوں کو بھی پہچانا تھا غلط کے خلاف آواز اٹھائے بینا کرانتی اور پریورتن سمبھو نہیں ہوا کرتے ہم نے رگویر سہائے جن تین قویتہوں کا ویسلیشن کیا ہے اور ان پر چرچہ کی ہے ان کے کتھے اور شلپ کا جو بھی ویجن ہوا ہے اس کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ رگویر سہائے یہ تھاستیتی کو توڑنے والے قوی ہیں وہ جنتہ کی تراستی کو بہت پروہاوشا لیڈنگ سے پرستوت کرتے ہیں ان کی قویتہ نے آنے والے پیڈی کو ایک دشا دی ہے